ڈراما سیلت تیرہ وعدہ کے آرے والے بھی اس سوڑ میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ سارا کے ماں تو دوستو بہت ہی خوش ہوگی جب علی کے فیملی اس کے گھر آئے گی رشتہ لینے کے لیے سارا کے ماں کو تو یہ لگے گا کہ اس نے جو بھی سوچا تھا اپنی بیٹی کے لیے آخر کار وہ اس اپنا سچ ہونے والا ہے یعنی کہ دوستو اس کو ایک امیر سا داماد ملنے والا ہے دوستو سارا جو کہ اس شادی کے لیے پہلے سے یہ راضی نہیں ہوگی وہ اپنی ماں کو کہے گی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی میں انہیں ویسے بھی منع کر چکی ہوں اب آپ بھی منع کر دیں جس پر دوستو وہ سے کہے گی کہ اتنا اچھا رشتہ میں نہیں چھوڑ سکتی وہ لڑکا کتنا اچھا ہے اگر تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو سوچو ہمارے حالات کتنے اچھے ہو جائیں گے تو وہ کہے گی کہ اس وقت آپ کو میری نہیں اپنی ہی لگی ہوئی ہے امی آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ میں کہہران کے سب کرنے کے بعد میں پھر سے شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی اس سب کے باوجود بھی آپ میری شادی کروا رہی ہیں جس پر دوستو وہ سے کہے گی کہ اس لڑکے کے لیے جس نے تمہارے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تم اتنی زندگی خراب کینگورنے میں تلی ہوئی ہو اور پھر دوستو جیسے سے کر کے یہاں پر سارا اپنی امی کی بات مان لے گی اور اس شادی کو کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی پر دوستو علی کا بھائی جب علی کو کہے گا کہ وہ فیبلی دیکھی تھی تمہیں مجھے سوچ کر بھی حرانی ہوتی ہے کہ تمہاری پسند نکھٹیا ہو سکتی ہے تو یہاں پر دوستو علی کہے گا کہ آپ اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہیں گے بھائی وہ جیسی بھی ہے میں اس سے ہی شادی کروں گا اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی بات مان کر اس لڑکی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو یہ آپ لوگیں بھول ہے دوستو علی کے یہ سب کچھ کہہ جانے کے بعد اس کا بھائی اپنی امی کو کہہ گا کہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے تیور ابھی وہ لڑکی یہاں پر آئی ہی نہیں تو اس کے تیور بدل گئے ہیں اور پر دوستو اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ علی سارا سے جا کر ملے گا اور سے کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی میں نے اپنے بھائی اور گھر والوں کو منع لیا ہے